پران پلس آیام پہلا شب جو پران ہے پران کیا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں جو آکسیجن لیتے ہیں نہیں پران آکسیجن سے بھی شکشم ہے ایک ایسی شکشم اورجہ ہے جس کو ٹھیک ٹھیک سبتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو اس پورے برمہان میں ویابت ہے چراچر جگت میں ویابت ہے پرتیک چیز میں سرشتی کے پرتیک کن کن میں ویابت ہے سارا جو برمہان ہے اسی پران اورجہ سے سنچالت ہو رہا ہے پورے برمہان کا ایک چھوٹا سا پرمہانو بھی یدی کمپیت ہو رہا ہے تو وہ بران کے سارے ہی ہو رہا ہے وہ سمشتیگت پران کہلاتا ہے اور وہی پران ہمارے شریر کو گتی سیلتہ پردان کرتا ہے ہمارے شریر میں سنچریت ہوتا ہے تو اس کو ہم ویشتیگت پران کہتے ہیں اور یہ اتنا مہتپون ہے اپنی شدوں میں بردن آتا ہے کہ جب پرمپتہ پرماتما نے اس سرشتی کی رشنا کی برمہان جی نے تو تب انہوں نے پہلے دو چیزوں کو پیدا کیا ایک رہی اور دوسرا پران رہی کیا ہے جس کو درسنوں میں پرکتی کہا گیا ہے جو پرکار سے ایک ہی چیز کو ملانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک تو رہ میٹریل چاہیے ایک شکتی چاہیے جس کے بعد ہم سے کو گتی دے سکے تو جس سے سارا پرمہان بنا ہے اس پرکتی کو پیدا کیا اور دوسرا اورجا کو پیدا کیا جس کو پران نام دیا بینہ اورجا کے کوئی بھی گتی کیا سمپادیت ہو سکتی ہے آپ چندن کر کے دیکھیں تو بینہ اورجا کے کوئی بھی گتی سمپادیت نہیں ہو پاتی آپ کا وہاں کھڑا ہے اس میں ایندھن نہیں ہے اورجا نہیں ہے تو وہ بھی نشکریہ ہے آپ کے سرین میں اورجا نہیں ہے پران گتی نہیں کر رہا ہے تو مرت ہو جاتا ہے ہر چیز پران کے سارے ہی گتی کر رہی ہے جن کو ہم جڑ چیزیں کہتے ہیں ان میں بھی جو وکاس کی اور اکشرن کی گتی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری پران کے دورہ ہی ہو رہی ہے پران اتنا مہتپون ہے اسی لیے ویدوں میں تو یہاں تک کہا پورا پورا اتنا مہتپون ویشہ مانا پران کو کہ ایک پران شکت کے نام سے پورا شکت ہے ویدوں میں وہاں پران کی مہیمہ بہت روپوں میں گائی گئی ہے ایک منتر کا عرص ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی یاد ہے کہ پران ہی پیدا ہوتا ہے پران ہی بڑھتا ہے اور پران ہی سماپت ہوتا ہے آپ کہیں گے جی کیسے بھئی ماتا پتہ نے انگرہن کیا ان کے سریر میں پران اول جانا ہوتی تو سریر کا کاری تھیک سے نہ ہوتا ان کے ایک کے سریر میں رج بنا ایک کے سریر میں سکر بنا اب دونوں وہ ملے رتی کریا کی وہاں یہ دی ان کے انڈانوں اور سکرانوں میں پران گتی نہ کرے تو کیا گرب رہ پائے گا ماتا پتہ کتنی ہی بار ملے لیکن گرب نہیں رہ پانے گا جو کہ سکرانوں گتی نہ kalian کر رہے ہیں یا انڈانوں گتی نہیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس میں پران نہیں ہے ان میں پران ہے تو ہی وہ گتی کرتے ہیں تو ہی ان کو وہوں کا मینن ہوتا ہے سکرانوں اور انڈانوں کا اب سکرانوں اور انڈانوں مل گئے ہیں گرب میں بھرون بننا آرب ہو گیا ہے پھر بھرون کے اندر یہی پران کا اشپندل نہ ہو تو بھرون کا میکاس نہیں ہوتا ڈاکٹر جو آج کل دیکھتے ہیں انٹرہ ساندھ آدھی کر کے یا دی بھرون میں گتی ہو رہی ہے تو کہتے ہوئے بھرون مکشت ہو رہا ہے بچہ بن رہا ہے اور یا دی وہ نہیں ہوتا ہے کہتے ہوئے بھرون میں سوک گیا ہے بھرون میں یہ دی سامانے شبتوں میں کہے اور ڈاکٹر آپریسن کر کے نکال دیتے ہیں بچے کا جو نرمان ہو رہا ہے اندر ماتا کے گھر میں وہ بھی پران کے سہارے ہی ہو رہا ہے پران کا سنچرم رہا ہے بچہ بن رون سے بچہ مکشت ہوتا جا رہا ہے اب بچہ جو پیدا ہوتا ہے تب بھی پران ہی پیدا ہوتا ہے یا دی بچہ پیٹ میں ہی مر جائیں تو پیدا ہی نہیں ہو پائے گا آپریسن کر کے ہی نکالنا پڑے گا اور یا دی بچہ پیدا ہوتے سے میں مر گیا پران نکل گیا تو بچہ مرا ہوا ہوا ہے پیدا ہونے کے بعد بچہ میں پران سنچرنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بچہ مرد پیدا ہوتے ہی کیوں یہ پران کی جتی نہیں ہوا رہی ہے پران ہی پیدا ہوا ہے اور پران ہی بڑھتا ہے دیرے دیرے بچہ اہار لیتا ہے پہلے ماتا کو دودھ لیتا ہے پھر جل اور انگرہن کرتا ہے اس سے بھی ہم پران تطو ہی لیتے ہیں لیکن چارور ہمارے پران جو ہے پرچال ماترہ میں ہے ہم چاہے اس ٹھول اہار لیتے ہیں تو بھی ہم پران ہی گرہن کر رہے ہیں یا ہم جلد رہن کر رہے ہیں تو بھی ہم پران ہی گرہن کر رہے ہیں اور عوشد ہی لیتے ہیں تو عوشد ہی سے بھی ہم پران ت flagship رہن کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پران تتو ہم وائیو سے لیتے ہیں جو ہمارے وائیو گتی کرتا ہے سرواز پرسواس کے روپ میں سروازی پران ارجہ ہم پوشی سے پرابت کرتے ہیں اب اس کے سارے دھرے دھرے وہ سسوں سے بالک بنا بالک سے کسور بنا کس اور سے یوہ بنا تو پران ہی دھیرے دھیرے بڑھتا جارہا ہے پران دھیرے دھیرے کشین حونے لگتا ہے پران اورجن شرnanAA their name اس کی خپت ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے اسی ہی پرقار ہونے لگتی ہے کشین ہونے لگتا ہے Marcus جو ویشٹی کا پران ہے اور دھیرے دھیرے ایک دن جب ہی شرے پران تیاغ دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں پران نکل گئے پران کا نکل جانا تو اسی لئے کیا سمعبت ہوا پران ہی سمعبت ہوا اب یہ سمجھ میں آگیا کہ پران کتنا مہتپون ہے اب یہ پران ہے تو ایک ہی لیکن اس کے کاریوں کے آدھار پر اور اس کے شریر میں اس تھان کے آدھار پر اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا ہے آئر وید کے رشیوں نے اور یوگ کے رشیوں نے اس شریر میں دس پران مانے ہیں آپ سا پیانتے ہیں جن میں پانچ مکھے پران ہیں اور پانچ پران ہیں پران، اپان، اودان، سمان اور ویان یہ پانچ مکھے پران ہیں ناغ، کورم، کرکل، دیو در اور دھننجے یہ پران ہیں ان کے الگ الگ نام کیوں کیے کیونکہ یہ الگ اس تھان پر رہتے ہیں اور الگ الگ کاریے ہیں جیسے ہم ایک ویقتی ہی ہیں سارے کے سارے لیکن میں بول رہا ہوں تو میں سکھ سک کہلاتا ہوں آپ سن رہے ہیں سامنے بیٹھ کر تو آپ ویدیارتی کہلائے اسی پرکار کو یہ آفیس میں بیٹھ کر فائلیں سبھال رہا ہے پتر سبھال رہا ہے وہ کلر کہلاتا ہے کوئی گوھر کر رہا ہے کوئی بھاگات جکس ہو گیا کوئی ڈین کہلاتا ہے کوئی کل سچیو کہلاتا ہے تو ان کے اسٹھان بیٹھنے کے الگ الگ ہے اور ویدین کاریوں کو الگ الگ کاریوں کو سمپادیت کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی پران ایک ہی ہے لیکن سرین میں ویدین اسٹھانوں پر رہ کر ویدین کاریوں کو سمپادیت کرتا ہے تو اس کی اس کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے جو میں سنسے میں ان کا بتاؤں مجھے جو کاریہ ہیں وہ شریر کو ورجا پردان کرنا ہے یہ سواس اندر جاتا ہے وہاں آتا ہے اسے میں اورجا پردان ہوتی ہے شریر میں جو کچھ بھی اندر جاتا ہے دوسرا اس کا مجھے کام ہے شریر میں جو چیزیں بھی پرویز کرتی ہیں وہ پران کے سہارہ ہی کرتی ہیں پران کے کارن ہی کرتی ہیں کہتے ہیں وہ آپ کے پیر کے رحوم کوپوں سے آپ کے ہاتھ کے رحوم کوپوں سے واحد اور پرویز کرتی ہو آپ کو کہیں بھی انجیکشن لگایا جائے وہ وسط دھی پرویز کرتی ہو مخ سے ان اور جل اندر پرویز کرتے ہو وہ سازہ کا سالہ پران کا کاری ہے اسی سب سے مخFree پران میں آتا ہے پران اور دوسرا مخ encourage پران ہے اپان جیسے سریر کو اندر پہنچانے کا کام تو پران کا ہے اورجا فردان کرنے کا کام پران کا ہے لیکن جتنا بھی اندر پھر رامیٹ پیدا ہوتا ہے گندگی پیدا ہوتی ہے جو کرٹمنٹ ایکسائ Riot پیدا ہوتی ہیں لیکن پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کا جو وسرجن کا کام ہے وہ اپان کا کام ہے اپان کا جو سریر میں ستہان مانا گیا وہ نابی سے گنا پر درست طرق مانا گیا ہے لیکن سریر میں وسرجن کا جو کام اچھے وہ آنکھ سے مل کر نکل رہا ہے اچھے ناکھ سے مل نکل رہا ہے کان سے مل نکل رہا ہے مکھ سے مل نکل رہا ہے جنریندری اور گودہ سے مل نکل رہا ہے وہ سارا کسارا کام اپان کا ایسے دو مہتکون پران ہے اسی لئے جہاں جہاں بھی چرچہ آتی ہے چاہے آپ یوپلی سکی پریباسہ میں پڑھا ہوگا آپ نے یو اپان پرانیور اکیم ان دونوں کی ایکتہ کو یوگ کہا گیا ہے یا جو گیتہ میں کرشن نے کہا کہ کچھ لوگ پران کا اپان میں ہون کرتے ہیں اور کچھ اپان کا پران میں ہون کرتے ہیں کیوں کہ دونوں مہتکون پران ہیں جب یہ دونوں پران ملتے ہیں تو یوگ کی شدی ہو جاتی ہے اپنی شد بھی کہہ رہی ہے گیتہ بھی کہہ رہی ہے اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بھی پران کتنا مہتکون جو وشے ہے ہمارے لیے پدارت ہے جو ہمارے جیون کو چلاتا ہے پورجہ کا ایک روپ ہے شکشنطن روپ اب دوسرا سبت ہے آیام آیام کے دو عرصے نکلتے ہیں تھہراؤ اور وشتار لیکن جب تک تھہراؤ نہیں ہوگا کمبھک نہیں ہوگا جس کو یوگیوں نے ہٹیوگی نے کمبھک نام دیا ہے کیونکہ صریف کو انہیں کمبھ کے سمان مانا گھڑے کے سمان مانا چیز روکتے ہیں صریف میں کمبھ میں تو وہ کمبھک کہلاتا ہے تو ویسے ہی اس کو تھہرانا کہتے ہیں سامان نبھاسا میں یہ دیت تھہرائیں گے نہیں پران کو اندر تو اس کا وشتار نہیں ہوگا یہ دونوں عرصے کے آیام کے وہ پورے نہیں ہوگے تھہرانے پر ہی وشتار ہوتا ہے کیوں دو پرکار کا ہم سواث پر سواث کرتے ہیں ایک تو ہم سوام کرتے ہیں ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ ہی ہے ہم باتشیت کر رہے ہیں ہمارا سواث پر سواث نے اندر چل رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہ تو کہلاتا ہے بہی سواث پر سواث ایکسٹرنل بریدنگ جس کو آپ کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آنترک اندرک سواث پر سواث انٹرنل بریدنگ وہ وہ بھی اپنے آپ ہوتا ہے یہ تو ہمارا چل رہا پورا لیکن یہ بھی ٹھیک سے بینہ پرنیام کے نہیں چل پاتا ابھی ہم نے اندر وائیو اوکسیجن گرہر کرنی شروع کی فیوڑوں کے کچھ ہی پرکوشٹوں تک وہ پہنچی تب ہی ہمارا پر سواث ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم سواث باہر نکالنے لگتے ہیں فیوڑے وائیو سے پوریت نہیں ہوئے تھے پورے کے پورے پھر ہم نے اس کو اندر نروکت رنٹ باہر نکال دیا لیکن ابھی تھوڑا سا ہی باہر نکال پائے تھے بہت چھوڑا پر سواث ہمارا ہوا انتر کی پوری گندگی باہر نہیں آ پائی فیوڑے پورے سنکچیت نہیں ہوئے پوری کاربن ٹیک سیڈ باہر نہیں آئی تب ہی دن ہم لینا کر دیتے ہیں شروع تو سامان نے سواث پر سواث میں ہمارا جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس سے ہمارے پورے فیوڑے سکریہ نہیں ہو دیکھتے بھائی یہ سواث پر سواث میں کمی بنی رہتی ہے دوسرے جو انتہ سواث پر سواث کی پرکریہ ہے وہ پوری کی پوری کبھی سمپن ہو ہی نہیں پاتی دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اورجہ ادھک سے کم کی ہو ٹرانسپر ہوتی ہے تو آپ نے جو ہمارے فیپڑوں میں جو ہمارے پوری کیوں گرہن کرتے ہیں تو جو ہردے سے اشد رکھتا ہے فیپڑوں میں اس کو شد کرنے کے لیے سواس پر سواس ہوتا ہے جس سے اس کی جب گندگی ہے فیپڑوں کے محلیم سے چھنکر فیپڑوں نے ہردے کے پاس پہنچ جاتا ہے شد روپ میں اور ہردے سے سد رکھت کو سارے خدیر میں پھر بھی درست کر دیتا ہے یہی تو اتنی سے ہے اس کا تو یہ جو جب ہردے سے رکھت آیا فیپڑوں میں شد ہونے کے لیے تو اس میں پورا سدیس کی نہیں ہو پاتی جو بہار سے بھائیو آپ نے گرہن کی تھی اس کی پوری آکسیجن ہردے میں ٹانس پر فیپڑوں میں جو اشد رکھتے ہیں اس میں ٹانس پر نہیں ہو پائی کیونکہ روکا نہیں کنبک نہیں کیا ٹھہرا نہیں آیا لیکن جب ہم پرانیام کا بھیاز کرتے ہیں جس میں ایک چار دو کا انوپاد سب سے اتنم انوپاد بتایا ہے مالیہ آپ نے دس سیکنڈ میں سواس لیا اب آپ نے چالیس سیکنڈ تک میں مسکر ہو گا تو جو انتہ ہے پرسواس پرسواس کی پرکریا ہے وہ پوری کی پوری سمپن ہو جاتی ہے بہار کی وائیو میں آکسیجن کی ادھکتہ تھی جو اشد رکھت میں حد سے آیا تھا فیپڑوں میں اس میں آکسیجن کی کمی تھی تو یہ ادھک سے کم کیورہ تھا بہار کی وائیو سے رکھت میں آکسیجن ٹانس پر ہو جاتی ہے اشد رکھت میں اور اشد رکھت میں کاربن ڈائی اکسیج کی ادھکتہ تھی بہار سے جو وائیو ہم نے گرہن کی تھی اس میں کاربن ڈائی اکسیج کی کمی تھی تو وہ کاربن ڈائی اکسیج ساری اشد رکھت بہار کی وائیو میں ترانس پر ہو جاتی ہے جب ہم چار گونے سمیں تک روکتے ہیں جب ہم نے چالیس سیکنڈ تک روکا اب یہ پوری پرکریا سمپن ہو گئی تب ہم نے پھر پرسواس کیا اب ہم نے دوگنا سمیں لگایا دیس سیکنڈ لگایا دھیرے دھیرے ہمارے فیپٹے سمکشت ہوتے چھے لگے پیت اندر لیتے گئے ڈائی فارم اوپر ہوتا ہوا گیا اور پورے فیپٹے جیسے گوپارے کی ہوا نکل جاتی ہے سمکشت ہو جاتا ہے گوپارہ لیسے فیپٹے پورے سمکشت ہو گئے پوری کاربن ڈائی اکسیج بہار نکل گئی یہ ہے آیام کا ٹھہرانے کا ٹھہرانے کا لاب جب ہم ٹھہراتے ہیں تب اس کا وشتار ہوتا ہے دونوں ارچ پون ہو جاتے ہیں جو آیام شکت کے اب پرانیام آپ کے شبد میں سمجھ میں آگیا ہوگا یہی بات پریبھاسہ پتنجلی نے دی ہے میں نے اس لئے آپ کو یہ سمجھایا پہلے پرانیام شبد کا ارچ کیونکہ اب پتنجلی کی جو پریبھاسہ ہے وہ آپ کے پونڈ روپے سمجھ میں آ جائے گی پتنجلی بھی پرانیام کی پریبھاسہ میں یہی بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تسمین ستی سواس پرسواس یور گتی وچھے دہ پرانیام تسمین ستی آسن کا پرکھرن چلتا تھا اس سے پہلے جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اور تھا آسن کے شد ہو جانے پر آسن میں ٹھیک پرکار بیٹھ جانے پر جب آپ لنگ میں جتہ پورک اور سکھ پورک بیٹھنے آپ کو ابھیاس ہو جائے تب کہتے ہیں اسی شدی میں سواس اور پرسواس کی گتی کا سواس پرسواس میں ان کا آپس میں لے بجروب سے چل رہے ہیں سواس بھی جا رہا ہے پرسواس بھی آ رہا ہے سواس بھی جا رہا ہے پرسواس بھی آ رہا ہے دونوں کی گتی نرنتر بنی ہوئی ہے اس گتی کا بھی چھت کر دینا اب سواس اندر لے کر پھر وہ ساتھ کے ساتھ میں پرسواس نہیں کرنا اس کو اندر ٹھہرانا یا سواس کو پہاڑ نکال کر ساتھ کے ساتھ سواس نہیں لینا اس کو پہاڑ ٹھہرانا یہ اس کو کہا کہ پرانایام ہے کیونکہ بینا ٹھہرانے کے سریر میں پران کا جو اتح سے ہے پران کا مشتار کرنا پرانے کا وہ پون نہیں ہو پائے گا پران کا مشتار سریر میں تب ہی ہوگا جب وہ ٹھہرانے آ جائے گا اس لئے یہاں بھی پتنجلی پران کے پران کے سواس پر سواس کی دھتی کو رہو کر پران کے ٹھہرانے کی بات کر رہے ہیں ہری با ایسا سمجھ میں آ گئی اب آگے کتنے پرکار کے پرانے ہم بتائیں پتنجلی نے روپیس بتائیں پتنجلی نے کتنے پرکار کے پرانے ہم بتائیں ہے چار پہلے میں پہلے میں متاتے ہیں وہ اور چھوڑے پرانے ہم کی تیر پہلے ستر تین پرانام کی چرچہ سرت میں وہ کہتا ہے اب یہ ستر دیا ہے اس کو یہ دی آپ بھیان سے پڑھیں گے تو تب ستر روح میں بات کی ہے تو بہت جہری باتیں اس میں بتائی ہیں انہوں نے جب آپ اس پر چنٹن اور منن کرتے ہیں تب اس کے آپ کو ارث پر کٹ ہوتا ہے یہاں تو یہ کتاب ہم آپ ملیں گے کہ بھائیہ بیانتہوں نے اسٹم رکھتی دیشکار اور سنکھیا کی آدھار پر اس کا ورنن کر دیا ہے وہ سے چھکسک میں چھنٹن نہیں کرتے ٹھیک سے پتا نہیں پاتے اس میں تین باتیں بتائی ہیں ستر میں پتنجلید ہے پہلے کیا کہا کہ بھائیہ بیانتہوں نے اسٹم یہ تین پردار کے پرانام بتائی ہیں پیج نمبر پیج نمبر ہے یہ سادھنپاد کا پچاس ستر ہے پیج تو الگ الگ ہو سکتا ہے سادھنپاد کا پچاس ستر ہے جس میں بھائیہ بیانتہ اسٹم رکھتی دیشکار سنکھیا بھی پردرشتو دیرگ سکشم ہے یہ بھائیہ بیانتہ اور اسٹم رکھتی ایک کرم ہے بھیان دکھنا جیسے میں پہلے ہمیزہ پایا کرتا ہوں کہ جیسی نے جو چیت جہاں رکھی اس کا ایک ڈیس سے ہے تو پہلے پھائیے پرانام کرنا ہے پھر آبیان کر پرانام کرنا ہے پھر اسٹم رکھتی کرنا ہے اب اس میں یہاں تک کا ایک حصہ ہو گیا ستر کے آپ تین حصے مان کر چلیں تو پہلے حصے میں اسٹم رکھتی تھا کہ انہوں نے تین پرانام کی شرچہ کی لیکن بیچ کا جو حصہ ہے دیشکار سنکھیا بھی یہ کیوں بتایا بھائی دیشکار سنکھیا کا کیا رہت ہے یہ ایک اسکیل آپ کے ہاتھ میں دے دیا ایک پیمانہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جس سے آپ اپنے پرانام کے اسٹر کا نکشن کر سکتے ہیں پرانام کے اسٹر ہے کنشت اسٹر مدھیم اسٹر اور اترم اسٹر تو اسٹر کا کونشتر کا پرانام آپ نے شرچ کر لیا ہے ایک پیمانہ پتنجلی نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور تین چیزیں بتا دی اس میں کہ دیشکار دار پر پرکشن کر لیں کال کے آدھار پر پرکشن کر لیں اور سنکھیا کے آدھار پر پرکشن کر لیں دیشکار 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 ابھی جیسے میں نے بتایا تھوڑ دیر پہلے کہ ابھی میرا پران کیول فیبروں کے کچھ پرکوشتوں تھا پہنچتا ہے بائیو پورے فیہوڈو کو پورید کرتی ہی نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے جو میں پرانیام قاتل پرانیاب کا پیاد ہے تو میرا عرضے پردیش سے پرن сделپ پردیش تک پران کا مشتہر ہونے لگا پر میرا نیچے کینگوں کے وقت پران کا مشتہر ہونے لگا ویسے ہی میرا اوبر کینگوں کے وقت پران کا مشتہر ہونے لگا اب یہاں ایک پریشن بنتا ہے کہ ویuell Vergangenہ کہتے ہیں کہ جب وائیو تو پیور پیوروں میں جاتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پران آ کر سر تک مشتار کر رہا ہے پورے سریر میں تو بھائی پران میں نے جیسے بتا کہ آکسیجن یہ پران نہیں ہے پران اس سے بھی سکشم ہے اور سکشم چیز کے لیے دیواریں کوئی بادہ پیدا نہیں کرتی وہ گتھی کرتا ہے پورے سریر میں ادھارن کے لیے جیسے باہر گرمی ہے بہت جہدار دھوپ ہے سوریہ دھوپ پھیلی ہوئی ہے جون میں مائی جون میں بڑی گرمی ہو رہی ہے آپ نے پورے گھر کو بند کر لیا اب دھوپ کا آنا تو آپ نے گھر میں بند کر لیا لیکن جو دھوپ میں اوشنتا ہے جو گرمی ہے وہ آپ کے مکان کی دیواروں کو پار کر کے بھی اندر پہنچ رہی ہے اس کے لیے کوئی بات دیتا نہیں ہے سیت دال میں سردی بہت آدھک ہے پورے گھر کو آپ نے بند کر لیا کھڑکیاں بند کر لی لیکن جو سیتلتا ہے اس میں وہ سب کو پار کرتے ہوئے آپ کی رجائی کو پار کرتے ہوئی کئی بار کہتے ہیں آہ تو یہاں تھنڈ پڑ رہی کہ پیر بڑے تھنڈے ہو رہے ہیں وہاں تک بھی وہ سیتلتا پہنچتی ہے ویسے ہی جو پران تک وائیو میں تھا جو آپ نے وائیو گرہن کی تھی اوکسین اس میں تھا اس اوکسین کے اندر جو پران تھا وہ پران اب آپ کی پردیک کوشی کا تک پہنچنے لگا ہے دھرے دھرے لیکن اب کہاں تک پہنچا یہ پرکشن کرنا ہے آپ کو مالیاں اندر پرکشن کرتے ہیں پہلے وہ کیول ہردے پردیش تک تھا اب نا بھی پردیش تک ہو گیا اب گدا پردیش تک اسی پرکار اوپر کی وہ سکھ سے لے کر پیر کے اوٹھے تک پورا وشتار ہوتا جا رہا ہے تو آپ پرکشن کرتے جا رہے ہیں کہ کتنا کتنا وشتار ہوتا جا رہا ہے اسی پرکار بہار کی اور بھی دیش کے آدھان پر پرکشن کرتے ہیں کئی لوگ اس کو روئی کو رکھ لیتے ہیں اپنے سواس کے سامنے ابھی مالیاں یہ دیش کے آدھان پر کرتے ہیں دوسرا پرکشن کس آدھان پر کرتے ہیں کال کے آدھان پر آپ کو ساسٹروں میں م Joo sensors آج کا ملتا ہے کہ یہ دیش کے آدھان پر وششید کرتے ہیں что celui سے غلط کرتے ہیں موسیقی جب تب وہ بارہ تک روکتا ہے تو کنشت ہے پھر یہ چوبیس بار یہ کنیا ہونے لگے تو مدھیم پور کی کیا ہو گیا اور یہ دی اتنی دیر کا کنبک کیا کہ چھتیس بار یہ کنیا کی تو چھتیس مہتروں کا پرنائیم ہو گیا لیکن اب تو ہمارے پاس میں گھڑی ہے اب ہم گھڑی سے کال کے آدھار پر سمیہ کے آدھار پر مات شکتے ہیں کہ پہلے میں کچھ دس منٹ تک نہیں سواس روک پاتا تھا اب میں پندرے سیکھنے تک روکنے لگا اب میں بیس سیکھنے تک روکنے لگا اب میں چاریس سیکھنے تک روکنے لگا اب میں ایک منٹ تک سواس کو روکنے لگا تو دھیرے دھیرے آپ کال کے آدھار بھی ناپ سکتے کہ آپ کا پران پرنائیم ہے کون سے اس ترکہ ہوتا جا رہا ہے تیسرا آدھار کیا ہوتا ہے سنکھیا کے آدھار پر ابھی جو سامان نے ویقتی جو سرس ویقتی ہوتا ہے وہ پارہ سے پندرے سواس کے بیچ میں سواس پر سواس کرتا ہے ایک منٹ میں لیکن جب ہم پرانائیم کا ابھیاس کرنے لگتے ہیں دھرے دھرے سادھنے لگتے ہیں مالیا آپ نے کرش اس طرح کا پرانائیم سادھ لیا تو اب آپ کا وہ دس پر آ گیا آنس پر آ گیا اور آپ نے ادھک سادھنا کی مدھیم اس طرح پر ہو گیا تو اب آپ ایک منٹ میں چھے ہی پرانائیم بولیتے ہیں سواس پر سواس کرتے ہیں یا پانچ ہی بار آپ سواس پر سواس کرتے ہیں یا چار ہی بار آپ سواس پر سواس کرتے ہیں اور جس کا اتھم کوٹی کا جو پرانیام سی دھو گیا مالی ہے تو وہ ایک منٹ میں ایک ہی پار سواس پر سواس کر رہا ہے اس کے آدھار پر سادھت پرکشن کر سکتا ہے تو اس کے بیچ کے حصے میں وہ نے ایک پیمانہ آپ کے ہاتھ میں دیا کہ ان تین آدھار پر آپ اپنے پرانیام کے اس طرح کو دیکھ سکتے ہیں وہ کس کوٹی کا ہو گیا ہے اور تیسرا جو حصہ ہے اس میں پرانیام کا اللہ پتہ ہے پرانیام کا صورت کی پرانیام میں آپ کا سواس پر سواس کیا ہوگا کہ دیر کے سوکشم ہے جب آپ پرانیام کا ابھیاز کرتے ہیں تو آپ کا جو پران ہے وہ دیر اور سوکشم ہو جاتا ہے دیر کا ملوہ ہے لنبا جو میں نے بھی دیش کے آدھار پر آپ کو بتایا تھا آپ سم بیٹھیں گے جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی میرا پران کی گھتی کے ایمال فیمدو تکی ہو رہی تھی کہ مجھے انبوت نہیں ہو رہی تھی لیکن میرا سواس اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ مجھے گودہ پردیش تک اس کا سنچرن انبوت ہونے لگتا ہے جب پورا پیٹ بہرانے دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ دیرے دیرے بیاس پڑھائیں گے تو پیر کے اوٹھے تک اس پران کا جو سنچرن ہے وہ آپ کو انبوت ہونے لگتا ہے اور اسی پرکار آپ کو پتا چلتا ہے کہ ابھی جب میں پرسواس کر رہا ہوں تو پہلے جب لگتا ہے بھائی فیمدے فیبڑوں کا بھی حواظ نہیں ہوتا ساوانے شدی میں کہ فیبڑے بھی پوری کھالی ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں لیکن جو پرانیام کا بیاس کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ فیبڑے تو کھالی ہو ہی رہے ہیں لیکن اندر تک کا گودہ پردیش تک کا پیروں کی اور گاسر کی اور تا ساری جو مانسپیشیوں میں سنکشن ہو رہا ہے اور ان ساری ناڑیوں کا جو پران ہے وہ دھیرے دھیرے پہار جا رہا ہے جو ان میں گندگی تھی سواس کا بھی ٹیرگ ہونا لامبا ہونا اور پرسواس کا بھی لامبا ہونا ابھی آپ کچھ سیکنڈ تک ہی سواس لے پاتے تھے ہر چیز پرلس کا پکشن کر سکتے ہیں کال کیا دہاں پر بھی ابھی میری کیپیسی تھی وہ کهیول مینے پورک کی پورک کہتے ہیں سواس کو اندر لینا وہ کهیول پانچ سیکنڈ ہی تھا کہ پانچ سیکنڈ تک ہی سواس اندر لے پاتا تھا میرا سواس پورا ہو جاتا تھا لیکن جب میں پرانیام کا پیاس کیا ہم میں 10 سیکنڈ تک میں 15 سیکنڈ تک 20 سیکنڈ تک سواس اندر ہی لیتا رہتا ہوں اور اسی پرکار جب میں پرسواس کرتا تھا تو تھوڑی سی دیر میں ہی میرا سواس بہا نکل جاتا تھا لیکن میں دیرے دیرے جب سواس نکالتا ہوں دو گلے سمیہ میں تو میں اس کا کئی لمبا سمیہ لگا دیتا ہوں تو میرا لمبا پرسواس ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار ایک منٹ کے مادیم سے آپ اس کے سنکھیا کے آدھار پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں آپ کتنا دیکھتے ہیں سکشم کا مطلب کیا ہے ہلکا ہونا ابھی میرا جب سواس پر سواس ہوتا ہے تو ایک سبت پیدا ہوتا ہے ایک آواز پیدا ہوتی جب سواس لیتے ہیں بڑے بچے بڑا سوستے اندر سے ناک بے جائے گا اور اسے سواس باہر نکالے گا بڑا تیجی سے باہر آئے گا سبت کرتا ہوا کہ جب وہ سکشم ہونے لگتا ہے ہلکا ہونے لگتا ہے تو یہ شبد کی انبھوتی نہیں ہوتا دوسرے ابھی جب میں سواس پر سواس کرتا ہوں تو یہ جب تھوڑا بھی آپ جھان دیں گے تو اس سے پڑا چل جائے گا کہ پران آپ کے ناسکہ کے دھائی اور لگ کر گیا ہے یا پائی اور لگ کر گیا ہے یا دیوار سے ناسکہ کی یا نیچے لگ کر گیا ہے یا اوپر لگ کر گیا ہے یا مطحے میں شلا یہ صادق و نبھوتی ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے پرانایام کا بیاس بڑھتا جاتا ہے تو پران اتنا شکشم ہوتا جاتا ہے کہ اب صادق کو یہ کسی بھی پرگیار کی انبھوتی نہیں ہوتی یا شبد پیدا نہیں ہوتا سواس پر سواس سے اب کیول ایک مانشک انبھوتی ہوتی ہے کہ ہاں سواس اندر جا رہا ہے اور سواس باہر آ رہا ہے نہ تو کوئی شبد ہو رہا ہے اور نہ اپنے سوری نہ کسی کوئی انبھوتی سارے گشتر پر ہی ہو رہی ہے کہ وہ مانشک انبھوتی ہوتی ہے جب اپنے سواس کی دھنی اپنے آنکھ کو بھی سنائی نہ دے دوسروں کی تو دور کی بات ہے سامانے ستھی میں پران اتنا شتھول ہوتا ہے کہ مجھے تو میرے سواس کی آواز دے گی دوسروں کو میرے سواس پر سواس کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن جب سکشم ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے تو دوسروں کی تو کیا مجھے اپنے ہی سواس کا کوئی شبد انبھوت نہیں ہوتا کوئی گتی انبھوت نہیں ہوتی کیول مانشک گتی انبھوت ہوتی ہے تو یہ پہلے سوٹھ کی بیاکیا ہے اب اس میں اور بھی بچار میں یہ بات ہے کہ پہلے بہیے کمبک کیوں رکھا ہوں بہیے برتی کیوں کہا بہیے برتی پرانیا بھیانتر برتی کو پہلے کیوں نہیں رکھا اس طرح برتی کو پہلے کیوں نہیں رکھا تو میں نے جب بتایا تھا کہ جو یوگی ہوتا ہے وہ سوچ ویچار کر ہی کسی بات کو رکھتا ہے دیکھئے اگر آپ کو مکان میں اندر کوئی سامان ایڈجیش کرنا ہے ایک اچھا سامان باہر آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ویدیس نے آپ کے دیکھا ساتھی نے مانگایا ہے ویدیس سے مانگایا ہے میں بھی اپنے گھر میں سجاؤں گا تو جب اس گھر میں آپ سامان مانگائیں گے جتنا سامان ہوگا اتنی جگہ آپ کو پڑھانی پڑے گی تو اندر بھی گھر میں سامان پہلے سے ہے جب تک اس کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک آپ اس کو کیسے اندر ایڈجیش کریں گے دوسرے جیدی اندر گندگی ہے تو پہلے تو ساف کریں گے جیدی ابھی مکان کھولا ہے پند پڑا تھا تو اس میں جو جالے لگے ہوئے ہیں جو کھول بیٹھی ہوئے ہیں اس کو سارے پاپ ساف کریں گے یہ بھی سمجھدار ہیں تب سامان کو اچھی چیز کو اندر رکھیں گے تو ویسے ہی ہمارے سریر میں بھی ویجاتی تطو ہیں اندر ہماری ناڑیوں میں جو وائیو یا پتھ یا کف کوپتھ ہے وہ ہیں وہ ہمیں ست کرنوں کے دورہ نکال لیا لیکن ابھی بھی کارمن کے روپے بہت سے ویجاتے تطو اندر ہیں تو پہلے بھائیے ورتی پرنیام اسی لے رکھا کہ اندر کی وائیو کو باہر نکالا بھائیے پرنیام کیا ہے سواس کو الگر باہر ہی ٹھہرا دینا یہ بھائیے ورتی پرنیام کہلاتا ہے آپ نے پورا سواس باہر نکال دیا پوری وائیو کو باہر نکال دیا پوری کارمنٹائی سیڈ کو باہر نکال دیا اور سواس کو باہر ہی روک لیا پہلے اسی کا بھیاس کرے پتھ جلی کہتے جب یہ آپ کا پرنیام پہلے والا اچھے اس طرح ہو گیا بھائیے ورتی پرنیام پھر کہتے ہیں اندر لے اندر لے کر اندر روکنا اس کو آبھیانتر برتی کہا پہلے میں کیا ہوا آپ کے سرین کے سارے بھی جاتے تک بہاہر نکال دیا ایک تو یہ کام ہوا دوسرے جتنا اچھا آپ کر کے دیکھئے بھیاس کریں کیونکہ یوگ کر کے دیکھنے کی چیز ہے سننے سنانے کی چیز نہیں ہے جتنا اچھا بھیاس آپ کا پورا بہا روکنے کا ہو جائے گا اتنی ہی آپ کے پورا کی اکشمتہ سواس لینے کی اکشمتہ بڑ جائے گی دو باتیں ہوں گی ایک تو انتر خالی ستھان ہو گیا دوسرے آپ کی چھمتہ بکشت ہو گئی ہے اب دیرے دیرے آپ نے لنبا سواس اندر لیا پھر اس کو اندر ہی روکا یہ کہلاتا ہے آپ دھیانتر ورتی پرانایا روکنے سے آپ کے سلیر میں اس پران کا مشتار ہوگا جب یہ دونوں پیار ساکتے بڑ ہو جاتے ہیں بہا روک کر رکھنا بھی درڑ ہو گیا اور اندر لے کر رکھنا بھی دڑتا پر لیا پھر کا اشتم بھرتی پرانایا جیسے تیسہ نا لےarent پر gagnerایا پھر کر بیٹھ جانا یہ اس Zack lui آپ جیسے تیسے نا لےنا ہے نا نکالنا ہے جیسے اسٹیتی میں ہے اسی اسٹیتی میں روک کر بیٹھ جانا یہ اسطم بھرتی پرانیام کہلاتا ہے اس پرکار سادک کا اس کے اوپر اور نینترن ہو جاتا ہے جب شاہر جتا چاہے کمبھک کر سکتا ہے دھرے دھرے کمبھک بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا نینترن ہو جائے گا جب بھی وہ جیسی بھی پرشتی میں سواس کو روکنا چاہے جیسی بھی پرشتی میں سواس کو روک لیتا ہے یہ تین پرانیام پہلے سوطر میں بتایا اب چوتھا پرانیام بتایا ہے جو اگلے سوطر میں بتایا ہے اکیامنویں سوطر میں بہاہی عبیانتر وشاکشے پی چتور تھا یہ چوتھا پرانیام ہے اس میں کیا بتا دیا کہ نہ تو لینا ہے نہ چھوڑنا ہے بہاہی عبیانتر وشاکشے پی بہاہی عبیانتر نکالنا ہے نہ اندر لینا ہے سواس کو کیول کمبھک کی سکتی آجائے جو ہڑیو گیرن سہیتا میں کیولی کمبھک بتایا ہے اور پرانیام میں سرو ہڑی کو مبھکو اس کی کئی بھی دیاں آپ کو ساستروں میں پرات ہوتی ہیں سوامی دیانن جی نے مسائد کہ یہ ایک بھی دھی لکھی ہے بیچو تھے پرانیام کی اب سادک نے بہاہر نکال کر نیندرن پرات کر لیا ہرگر لے کر نیندرن پرات کر لیا جیسے کتے سا روکنے کا پیاس کر لیا لیکن اب ایک اور ابھیاس بتایا کہ سواس کے وپریت مل لگا کر روکنے کا پیاس کریں اس کو سواس پر سواس کو تین حصوں میں مان کر چلیں دو ویدیاں مکھے تا بتایا ہے یہ کو جو میں بتانے لگ رہا ہوں یہ معلی آپ کو پورت کرنا ہے سواس کو اندر لینا اس کو تین حصوں میں اندر لیں ابھی آپ نے سواس اندر لینا سکو کیا اور مولادھار سے ناوی پردیش تک آپ کا پران پوریت ہو گیا اگر پہلے بیاسو کا پرانہ آپ کا جو پرانہ میں اترت ہو گیا ہے اب آپ کا سارے سریز میں ویستار ہونے لگا ہے تو آپ نے پہلے ناوی سے گدا پردیش تک کا اس تھان وائیو سے پوریت کر لیا اور پھر سواس کو روک لیا اندر اب سوابھاوی کی اچھا کیا ہوگی کیونکہ آپ نے اندر روکنے والد بہار نکل لے گا لیکن بہار نے نکال کر پھر آپ نے اندر لیا اور ناوی سے ہنٹے پردیش تک کے ستھان کو وائیو سے پوریت کر لیا پھر روک کر بیٹھ گئے پھر سوابھاوی کی اچھا ہوگی کنبھکے پشاہ سواس کو بہار نکال لے گی لیکن پھر بھی بہار نکال لیا پھر جو باقی سواس آتیس رہے حصے کا وہ آپ نے پورا لیا اور ہنٹے پردیش سے ناشکہ پردیش تک آپ نے وائیو سے پوریت کر لیا اس پرکار آپ نے سواس کا ادھیاس کیا روکنے کا اب پھر دیلے دیلے جو ہم پرسواس کرتے ہیں بہار نکال لیا پھر بھی ہم تین حصوں میں بہار نکال لیا پہلے جب وائیو اندر رہ کر گرم ہو جاتی ہے تو پہلے نیچے کا حصہ خالی ہوگا اب آپ نے سواس بہار نکالا ناوی پردیش سے مولانہار سے ناوی پردیش تک آپ نے وائیو خالی کی اور سواس کو روک کر بیٹھ گئے آپ سواس کو روک کر بیٹھ گئے تو سوابی کروک سے آپ کی اچھا سواس کو اندر لینے کی ہوگی لیکن اندر نہ لے کر پھر سواس کا ایک حصہ باہر نکالا ناوی پردیش سے ہرٹے پردیش تک کا اسٹھان کھالی کیا اور پھر نوک کر بیٹھ گئے پھر سواس اندر لینے کی چاہوڑی تو کہ باہر نکالنے کی پرکنی اچھا نہیں ہے لیکن اندر نہ لے کر پھر انتیم تیزرے حصے میں آپ نے پورے سواس کو ہرٹے پردیش سے ناوی پردیش تک کا پورا سواس آپ نے باہر نکال دیا اس پرکار سواس بھی پریت من لگاتا سواس کے اوپر نینترن پراب کرنے کا پیاس کرتا ہے اور جب یہ پیاس چیز ہو جاتا ہے پھر آپ کا پران جہاں آپ سریر میں چاہیں وہاں لے کیوں کیونکہ پران اور من دونوں ایک ساتھ گتی کرتے ہیں اب آپ نے نینترن کر لیا پران کے اوپر تو جہاں آپ کا من چاہے گا وہی پران گتی کرنے لگتا ہے یہ یوگ جتہ سادھک میں آ جاتی ہے ایک تو یہ بھی دی ملے گی آپ کو کہیں کہیں سمجھتے ہیں نہیں ایک دوسری ملی ہوتی ہے کہ نہ آپ پورا کر رہے ہیں نہ آپ ریشن کر رہے ہیں کیونکہ آپ مانشک جب کر رہے ہیں کسی پرکار کا جو سبیج پرانیم بطا ہے سہیت کم بھگ میں دیرڑ سہیتہ میں سبیج و نربی دو پرکار کے پرانیم بتائے ہیں سبیج کا مطلب کسی منتر کے ساتھ منتر کے ساتھ میں آپ سواس پر سواس چل رہا ہے آپ کا منتر جا آپ کر رہے ہیں تو ایک حسطی ایسی آتی ہے کہ پران ٹھہر جاتا ہے دیکھیں جب من ٹھہرتا ہے تو پران بھی اپنے اپنے ٹھہرنے لگتا ہے کیونکہ اس کے ادھک پورجہ کی شریف تو حوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور اب نہ سواس ہوتا ہے نہ پرسواس ہوتا ہے بہائیے جو آپ کا جو بہائیے سمشتگت پران ہے اس کے ساتھ آپ کا پران جو بہائیے سمشتگت پران ہے مل کر ایک ہو جاتا ہے کیونکہ کمبھک کی شریف آ جاتی ہے جو ڈھیاں کی یا سماندھی کی دھیان کی جو پرگارتا میں سماندھی کی شریف میں آتی ہے وہ شریف سادق کو پرابت ہو جاتی ہے کئی لوگ اس کو بہائیہ بھی تو یہ چوتھے پرکار کا پرانا یام ہے اب اس میں سارے پرانا یام کی ویدھی بتانے کے بعد میں یہاں پرانا یام کی ویدھی پتنجلی نہیں بتا رہے وہ آپ کو بہتشکار لوگ بتاتے ہیں پھر دو پرکار کے لاب بتائیں پتنجلی نے پرانا یام کے یہاں پتنجلی سماندھی کے پرپریکش میں چرچہ کر رہے ہیں پرانا یام کی ہٹیوگیوں نے چرچہ کی ہے جو آٹ پرانا یام ہٹیوگ پردی پکا میں بتائیں یا آٹ پرانا یام گھنڈ سہیتا میں بتائیں یا دوسرے ہٹیوگ کی کرنطر میں بتائیں ان کا اودے سے سرین کو شرست بنانا ہے جو ہمارے تردوش ہیں جن سے ہمارا سرین بنا ہے آئروید کے نظار واد پکپ ان کو سم اوستہ میں لانا ان کا اودے سے ہے وہ ان کے ویسے ہی لاب بتائے ہیں سارے نقلاب بتائے ہیں لیکن یہاں سمادھی کو پرابت کرنا ہمارا اوستہ ہے یوک شوٹر میں تو پتنجلی سمادھی کی پرابتی سے سنبھن بھی تھی دو لاب بتاتے ہیں پرانا یام کے آپ جانتے ہوں گے پہلا لابوں نے بتایا پتنجلی سمادھی کی پرکاشا ورنم ابھی ہمارا جو چٹ ہے اس کے اوپر ایک اجیان روپی آورن پڑا ہوا ہے یا کہ سکتے بدھی میں بھی شتھولتا ہے ابھی سکشم نہیں ہے ابھی سکشم نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ہم پرانا یام کا بھیات کرتے ہیں ویسے ویسے ہمارے چٹ کے مل دور ہوتے جاتے ہیں دیکھیں کسی بھی یوگان کا بھیات کریں تو سریر اور من دونوں کے اوپر جہرہ پرباہ پڑتا ہے یا سٹکرموں سے سریر کا شوڈن ہوتا ہے تو بدھی کی بھی شدلتہ پرابت ہوتی ہے من کی بھی شدلتہ پرابت ہوتی ہے آسنوں سے من میں سریر میں دڑتا آتی ہے تو آسنوں سے آپ کی من میں بھی چاروں میں بھی دڑتا آتی ہے تو یہاں ہمارے جو پرانا یام کا بھیات کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے جو آورن پڑھاؤ پرکاسی ہے جو پرتیک ہے لوگ میں وہ پرکاس ہے اب ستگن کے اوپر جو تمہن کا آورن پڑھا ہوا ہے جو رجیزے آپ کو پڑھا ہوا ہے چیت میں وہ پرنایاہ کےEmج کے بیاد سے جار زندگے گشین ہو جاتا ہے پتنجلی کہتے ہیں جان پیدا ہونے لگتا ہے بدی شکشم ہو جاتی ہے عساسانی اسے گرہن کرنے لگتی ہے اس یوگیس کی گرہاکتا جو ہے بودھے کیوں پڑھ جاتی ہے یہ پرانائیم کے بیاس آپ شرم اپیاس کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ پتنجلی نے پہلا آپ بتایا دوسرا بتایا ہے دھارنا سوچے یوگیتا منس چت میں دھارنا کی یوگیتا پیدا ہوتی ہے اور دھارنا کیا ہے کسی ایک ستھان کسی ایک مشہ میں اپنے من کو ٹھہرا لینا یہ دھارنا کہہ راتی ہے دھارنا سوچے یوگیتا من سے اسی لئے پتنجلی نے ہاں کھا اور پریباسہ میں اس کی دھارنا کیا کیا بتاتے ہیں پتنجلی دیس بند چت سے دھارنا چت کو ایک دیس میں اکستان میں باند دینا ٹھہرا دینا روک دینا وہ دھارنا کہہ لاتی ہے تو کہتے وہ یوگیتا من میں نہیں ہے من چنچلے بھاگ رہا ہے چارول بھاگتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ پرانائیام کا بھیاس کریں تو چھت میں یہ یوگیتا پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک جگہ تھیرنے لگتا ہے یہ تو ہڈیوگی کہہ رہے ہیں نا چلے واتے چھتنم چھتنم نشلے نشلم بھاگت یوگیستانو تمہاپنو کی تکو وائیوم لے رو گئے کہ جب تک یہ وائیو اندر باہر ہوتا رہتا ہے تو من بھی چنچل بنا رہتا ہے اور جیسے ہی وائیو پران وائیو تھیر جاتا ہے تو ویسے ہی من بھی تھیر جاتا ہے اندریوں کے سارے دوش پور ہو جاتے ہیں اسی پر کا دھیان جینی بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرانیام کو جوڑا ہے کیونکہ مانشت ایک آگرطہ کیا ہو شکتہ ہے تو پرانیام ہمیں مانشت ایک آگرطہ پردان کرتا ہے یہ دو ٹوپک میں نے آسانو پرانیام کی آپ کو سمجھائے آسانو پرانیام کی آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے تو پرشن ہوں گے تو بھئی آپ کٹ سکتے ہیں پرشن نہیں تو کل ہوں گناہ کی آگرطہ پر یہ سمجھ یہ سمجھ میں ہوگی ہے موسیویٹس پر کریں گے یہ سمجھ میں میں کہا تھا تھا وہ 36 جو ہے اچھارا بی جو اکتوے پراناک پیراتے تھے موسیقی موسیقی موسیقی